کسی کو ناحق قتل کر دینا پوری انسانیت کے قتل کر دینے کے برابر ہے ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے قتل ایک ایسا گھنونہ اور بڑا جرم ہے کہ جن کا قتل ہوتا ہے جب تک وہ معافی نہیں نہ دیں گے تو اس کی معافی نہیں ملے گی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ جس چیز کا ہوگا وہ خون کے معاملات کا ہوگا چھوٹی سی بات پہ کسی کو ناحق قتل کرنے والوں سنو زندگی بہت منتصر ہے کتنی دنیا ہم سے پہلے جو گزر چکی ہے اور ایک دن ہم نے بھی اس فانی دنیا سے کوچھ کر جانا ہے خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کسی کو قتل مت کرو اور کسی سے کوئی چیز چھیننے کے لیے اس کو قتل کر دیتے ہو یار کتنا بڑا ظلم ہے یہ ایک تو وہ اپنی پراپٹی اپنی جائدات سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے اور جب وہ مضاہ مت کرتا ہے تو بے دھریگ اس کا قتل کر دیا جاتا ہے بچو اس دن سے جو فیصلے کا دن ہے اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں بدلہ لینے کی طاقت ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اسے معاف کر دیتے ہیں درگزر کر لیتے ہیں تو میں محمد قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا اگر تمہاری عزت کام ہوئی تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا یار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور فہر ہیں ہمیں وہ نبی جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کی ان کی زندگی کو دیکھ لو ہمیں آئیڈیل اگر بنانا ہے اگر آئیڈیل کسی کو ماننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانیں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں کتنی زیادتیاں اور ظلم و ستم جو کفار نے مکہ والوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور پھر دیکھ لیا آپ نے فتح مکہ پر الالانیہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور پھر اللہ تبارک وآلہ نے وہ مکام کیا دیا شان کیا دی نبیوں کا امام بنا دیا زمین و آسمان کا خود مہتار بنا دیا پوری کائنات کا اللہ نے اپنے بعد سارا احتیار اپنے محبوب کو دے دیا تو میرے بھائی اگر کوئی ظلم کرتا ہے کوئی زیادتی کرتا ہے تو برداشت کریں نہ کہ آپ بھی اس کی برابری احتیار کر جائیں ظلم قیامت کے دن اندہیروں کا باعث بنے گا اور خدا کے لیے میری آپ سے درد مندانہ پیل ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی واردہ ڈکیٹی چوری یا کچھ کرتے ہیں تو آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ لے جائیں چلو آپ نے چوری تو کر لی تو اللہ کے واسطے اس کی جان مت لیں آپ کی چوری کی معافی تو شاید شاید آپ کی چوری کی معافی ہو جائے آپ کے کسی نیک عمل کی سبب اگر ہے تو لیکن جو آپ نے جان حق قتل کر دی ہے اللہ کی عزت کی قسم آپ ایک ہزار حج بھی کر لیں آپ جنت کی ہواوں کو بھی نہیں چھو سکتے جب تک وہ مقتول یا آپ قساس ادا نہیں کر لیتے یا وہ آپ کو معاف نہیں کر دیتا اور آپ نہ جانے کتنے کتنے کہاں کہاں قتل کر کے آ جاتے ہیں جن کو اکثر تو مقتولوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں قتل کون کر گیا مجھے ایک حدیث یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو قتل ہو رہا ہے اسے نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے اور جو قتل کر رہا ہے اسے نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اس لئے دیکھیں آج وہ وقت قریب ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس نے جی میری طرف دیکھا بھری نظر سے دیکھا آنکھ اٹھا کے دیکھا زمین کے روڑے جائداد کے تنازے یہ چوری ڈکیٹی واد اجس کے دران قتل و غارت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان قانون جرمات سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین